بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می جینل کیسے ہیں آپ لوگ صاحب آئی ہوگی کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے انشاءاللہ اور جو نئے لوگ آ رہے ہیں میری ویڈیو پر تو میری ویڈیو کو کریں لائک اور پیچ کو کریں سبسکرائب تو جی چلتے ہیں ویلا کی طرف اور آج میں بہت ہی مزے کی یمی اور بہت فائدہ مند ریسپی لے کیوں آپ لوگوں کے لئے میرے ساتھ ہی رہیے گا اور جی آج میں بنا رہی ہوں ماشکی دار سردیوں کی اہم سوغات اور یہ میں نے ساتھ میں لیے ہیں جی ڈرائی فروٹ میں لیے بادام لیے میں نے اور ساتھ میں لیے میں نے ناریل کیونکہ ویسے تو بندہ سوچے نا کہ بھی روز کی بندہ تھوڑے تھوڑے بادام لگ سے لے ناریل لگ سے لے یا پھر کشمش لگ سے لے تو سارے چیزیں جو ہے نا وہ لگ لگ نہیں کھائی جاتی اور اس طرح یہ دیکھیں میں نے ابھی چھوٹے چھوٹے پیسیز کر لیے ان کے ناریل کے اور ابھی ان کو میں گرینٹ باد میں کروں گی یا اس سے چاپر سے کریں اس سے بھی ہو جاتا ہے جس کے پاس چاپر نہ ہو لیکن اس سے تھوڑا مشکل ہوتا ہے قدو کش کرنا ناریل کو اور میرے پاس ویلیبل ہے اور میں اسی سے کروں گی اور ساتھ میں جائے گا جی گوڑ بھی ابھی میرے ساتھ رہیے گا کیونکہ بھی ساتھ میں میں بناوں گی ابھی جس میں بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو اور جی ساتھ میں میں نے لیا ہے اہروٹ اور اہروٹ بھی سب کو ہی بسا پسند ہوتی ہے اور ظاہرہ سردی کا موسم ہے اتنی زیادہ سردی ہے اور یہ ایسی چیزیں ہونے چاہیے بلکل اور ساتھ میں میں نے دی ہے کشمش کشمش میں نے دو قسم کے لیے ہے ایک یہ بڑے والی ہے اور ایک یہ چھوٹے والی اچھا مجھے یہ جو چھوٹے والی ہوتی ہے میں نے اس کا ٹیسٹ مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے اور جی آگے ہم دکھا رہے ہیں آپ کو دال ماش کی اچھا جی دو دال ماش کی ہے نا یہ بزار سے پیسی ہوئی مل جاتی ہے ایسی لی یہ میں نے ون کے جی لی ہے اور ہاف کے جی میں نے اس میں لیا ہے کشمش اور ہاف کے جی میں نے لیا ہے بدام اور ہاف کے جی میں نے ساتھ میں ناریل اور ایک پاو میں نے لیا ہے ساتھ میں اہروٹ اور ابھی اس کو جو میں بون لوں گی یہ دیکھیں آپ کو کلر ہے اس کا بھی وائٹ وائٹ سائز سے نظر آ رہا ہے اور جب میں سارے کو بون لوں گی اچھے سے لیکن اس کو بہت سلو آنچ پہ ہم نے بوننا ہے کیونکہ یہ اگر تھوڑی سے بھی فاسٹ ہوں گی تو پھر جو ہے نا یہ جل جائے گی یہ دیکھیں اتنا کلر آ جائے اس کا یعنی اچھے سے جو ہے نا یہ بون جائے تھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن بہت مزے کی بنتی ہے یہ دیکھیں اس کا یہ سارا میں نے بھی یہ بون لیا ہے اور ساتھ میں میں نے سوجی بھی لی ہے اور وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں وہ بھی میں ساتھ ہی ابھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور بہت سے لوگ یہ بناتے ہیں میرے امیر جی بنایا کرتے تھے اور آج میں فاسٹ ٹائم یہ بنا رہی ہوں انشاءاللہ امیر ہے کہ اچھی بنے گی کیونکہ میرے ذہن میں تھا کہ وہ اس طرح بناتے تھے اور پھر میں نے سوچا چلی ہوں آج چھو ہے نا میں بھی بناتی ہوں اور دا ساتھ میں میں نے لیا ہے جی دیسی گی وہ بھی ابھی آپ کو دکھا رہے ہیں اس پر تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے کیونکہ بلکل سلو آج پہ اس کو میں نے بوننا ہے یہ دیکھیں یہ ساری ماش کی دال جو ہے یہ ساری اس کو میں نے بون لیا ہے اور اس کا لائٹ گولڈن کلر اس کا آ چکا ہے اور اب میں نے ساتھ میں لیا ہے سوچی سوچی میں نے سوچی کو جو ہے نا یہ دیکھیں ابھی بلکل اس کا بھی وائٹ کلر ہے اور اس کو بھی بلکل لو فلیم پر میں بونوں گی اور جب بھی کھانا بنائیں تو اللہ کا ذکر ضرور کیا کریں کیونکہ اللہ کا ذکر کرنے سے ہی اللہ تعالی ہمارے کھانوں میں برکر ڈالتے ہیں اور حاصل طور پر جی جی ولی کی فرمائش پہ بن رہا ہے اور ساتھ میں میں نے لیا ہے جی گوڑ اور گوڑ کے بھی میں نے اس طرح پہ چھوٹے پیسیز کر لیے بچے اتنے ہوش نہیں کھاتے لیکن ان کو بس تھوڑا ہوتا ہے ہم تو ہر سال ہی ہر سردیوں میں بناتے ہیں اور یہ ساتھ میں میں نے جو ناریل تھا اس کو اس طرح میں نے قدوکش کر لیا یعنی قدوکش تو میں نے نہیں کیا اس کو میں نے گرینڈ کر لیا اس طرح کیونکہ پہلے میں نے سوچا قدوکش کرتی ہوں لیکن تھوڑا مجھے مشکل لگا قدوکش کرنا تو پھر میں نے چوپر میں اس کو گرینڈ کر لیا چھوٹے پیسیز میں نے پہلے آپ کو بتائیں اور یہ ساتھ میں وہی کشمش بادام بادام کی میں نے چھوٹے پیسیز کر لیے اور یہ ہے جی دیسی گی دیسی گی یہ والا میں نے گر میں بنایا ہوا ہے بلائی کا اکٹھا کیا ہوا ہے یعنی دودھ سے بلائی اتار کے تو پھر میں دیسی گی اس کا بنایا تھا میں نے اور یہ ٹو کے جی ہے اور اس میں میں ون کے جی ڈالوں گی کیونکہ ون کے جی ڈال ہے میرے پاس اور ون کے جی اس میں میں گی ایڈ کروں گی یا ون کے جی سے تھوڑا سا زیادہ کر لوں گی کیونکہ وہ اسے بھی دیکھتے ہیں کہ کتنا اس کے اندر جو ہے نا جائے گا پتا چلے گا پھر ساتھ ساتھ میں اچھا جی بھون لی میں نے سوجی کو بھی بھون لیا دال کو بھی اور اب جائے گا جی دیسی گی یہ لاکھ سے برطن میں ہم ڈالیں گے بھی جب اچھے سے گرم ہو جائے گا اور اچھے سے گرم ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس میں ساری چیزیں جو ہے نا وہ بھاری بھاری جو ہے نا وہ ہم ایڈ کریں گے اور دیسی گی سے جو ہے نا ویسے تو بہت زیادہ مہنگا لیکن یہ ہے کہ میں تو اپنے گرمی بنا لیتی ہوں تو آج کل سردیوں میں کم بلائی جو ہے نا وہ اتنی زیادہ بلائی نہیں ہے لیکن گرمی میں تھوڑی ہو جاتا ہے اس طرح میں بنا لیتی ہوں گی کو اکٹھا کر لیتے ہیں کیونکہ اگر اب ہم ساتھ ساتھ میں کریں تو پھر جو ہے نا ساتھ ساتھ میں گرم port میں بھی یوز ہوتا ہے گی اور یہ دیکھیں اچھے سے گی گرم ہو چکا ہے اور اب اس میں میں نے چیک کیا پہلے تو ساتھ میں میںیں اس میں جو پچی ہی ڈال ہے ماش کی وہ coh一起 کی وہ میں نے اس میں ایڈ کیا اور ساتھ میں جائے گی ابھی سوجی اس کو بھی میں نے بونا ہوا ہے اور ساتھ میں گر اور اب ربے میں مکس کریں گے اس کو گھرکو اور پھر اس کے بعد درائی فروٹ بھی اس میں ہم نے ایڈ کر لے ہیں اچھا جی آپ جائیں گے اس میں سارے درائی فروٹ جائیں گے کیونکہ ویسے یہ ساری چیزیں نہیں کھائی جاتی مطلب گی لگ سے لے بندہ تو پھر دال اور اس طرح درائی فروٹ بغیرہ اور اس طرح یہ اتنی یمی بنتی ہے اتنی مزے کی اور یہ ہے کہ تھوڑی تھوڑی بندہ روز چائے کے ساتھ بھی لے سکتا ہے ویسے بھی بندہ کھا سکتا ہے آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی اور بس ابھی بلکل لو فلیم پہ اور بزیادہ میں نے لو فلیم پہ میں نے کر دیا چولے کو اور اچھے سی اس کو میں مکس کروں گی تاکہ جو گھڑ ہے اس میں وہ بھی اس میں میلٹ ہو جائے اور یہ دیکھیں اب جو گی ہے کیونکہ اس کا گی کبھی تھوڑا ہی صاحب رکھنا ہوتا ہے کہ اچھے سے جو ہے نا وہ مکس ہو جائے ہیں بہت زیادہ گی بھی نہ ہو تو مجھے لگ رہے کہ بہتر ہے اتنا ہی ہونا چاہیے مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ بھی ایسے ہی بناتے ہیں اسی طریقے سے بناتے ہیں جس طرح میں نے بنائی ہے مجھے تو بہت مزے کی لگ رہی ہے لے جی تیار ہو گئی ہے اب ہماری دال اسی کے ساتھ مجاز اسی کے ساتھ مجاز